اسلام علیکم عزیزانے ملت اسلامیہ میں آپ کا بھائی نسین صدقی ڈیلی سے آج ایک بہت امپورٹنٹ موضوع پہ آپ کے بیچ میں لائیو آیا ہوں اور مخاطب ہوا ہوں میرے بھائی امپورٹنٹ موضوع یہ ہے میرے بھائی کہ ابھی ایک ملیالم فلم ریلیز ہو رہی ہے جس کا نام ہے اورو آڈر لو جس میں ایک لڑکی جس کا نام پریہ پرکاس وارئیر ہے دو تین دنوں سے میرے بھائی پورے فیس بک انسٹاگرام ٹویٹر یوٹیوب تمام جگہ پر اس لڑکی کو لوگوں نے فالو کیا اور جس چھوٹی سی کلپ کی وجہ سے وہ لڑکی فیموس ہوئی میرے بھائی ہندوستان کے اندر بہت کم لوگوں کو ملیالم بھاسا آتی ہے میرے بھائی یا ملیالم بھاسا کو لوگ جانتے ہیں لیکن جب پتا چلا اس گانے کا مطلب کیا ہے میرے بھائی تو بہت زیادہ افسوس ہوا میرے بھائی اور وہ لڑکی میں پہلے آپ کو دکھاتا ہوں میرے بھائی یہ لڑکی جس کا نام پریہ پرکاس وارئیر ہے جو اپنی کچھ بےہدہ سٹائل بےہدہ حرکتوں کی وجہ سے فیم پائی لیکن میرے بھائی جو اس فلم کے اندر جو اس فلم کے اندر جو گانا ہے میرے بھائی اس میں حضرت عم المومنین ما ختیجاتو قبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہوا میرے بھائی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستا کی ہے جب ہندوستان کے اندر راجپوتو کو یہ پتا چلا کی رانی پدماواتی کی فلم ریلیج ہو رہی ہے ان کے کہانی پہ آدھاری تو تمام راجپوتو نے بگر فلم دیکھے اتنا زوردار ویروت کیا میرے بھائی اتنا زوردار پردشن کیا کی سینسر بارڈ سے لے کر سنجے لیلہ بھنسالی تک نے تین سو کٹ لگا اس فلم کے اندر اور اس فلم کا نام پدماواتی سے ہٹا کر پدماوات رکھا گیا لیکن میں آج اندرستان کے مسلمانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی کہ جن جن لوگوں نے اگر گلتی سے اس ویڈیو کو اپنے فیس بک پہ ٹیوٹر پہ یوٹیوب پہ کہیں بھی اس ویڈیو کو ڈالا ہے میرے بھائی تو پہلے تو اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کریں اور جو جس گستاک نے ایسے الفاظ ایسے الفاظ ہمارے مذہب رانی پدماواتی تو ایک رانی تھی میرے بھائی ایک انسان اور وہ ہم تمام امتیوں کی ماں کے بارے میں ذکر کیا گیا ایسی بےہدہ حرکتوں کے ساتھ یہ ہمارے مذہب کے ساتھ کھلوار ہے میرے بھائی اور میں سلام کرتا ہوں ان لوگوں کو جن کو پتا چلا اس گانے کا مطلب اور انہوں نے تھانے میں جا کر ایف آئی آر درج کرائی حیدر آباس سے لے کر اورنگ آباد تک میرے بھائی اور اب جن جن لوگوں کو میرے بھائی جن جن میرے بھائیوں نے بہنوں نے تمام مسلمانوں سے میں گزارش کر رہا ہوں میرے بھائی کہ آپ پہلے تو اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کریں اور احتضاس کریں سڑکوں پر کی جس بھی گستاخ نے جس بھی گستاخ نے یہ گستاخی کری ہے پہلے تو اس کے سخت سخت سے سخت کاروائی کری جائے کسی بھی فلم کے اندر اگر ایسی گستاخی ہو تو آنے والے پیڈرسر ڈائریکٹر کو یہ اندازہ ہو کہ مسلمانوں کے مذہب کے ساتھ کلوار مت کرنا ہے ہم کچھ بھی سہ سکتے ہیں میرے بھائی ہم کچھ بھی سہ سکتے ہیں ہم نے پہلے بھی کہا تھا لفظ جہاز سے لے کر پاکستان جانے تک ہر چیز سہ سکتے لیکن اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں چلے گی میرے بھائی اور نہ ہی کرنے دیں گے میں نے پہلے کہا تھا کہ مسلمان کا بچہ قربان ہو جائے گا لیکن اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں چلے گا میں تمام امت مسلمہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی کہ جس جس میرے بھائی نے گلتی سے اس ویڈیو کو وائرل کیا یا اپنے فیس بک پہ ڈالا اس کو پہلے ڈیلیٹ کرے اور ایسا اعتزاز کرے کہ سرکار اس گانے کو اس فلم کے اندر سے نکال کر فیک دے اور جس نے اس گانے کو لکھا ہے میرے بھائی اس کے خلاف تمام اتھانوں کے اندر ایف آئی آر کرائے اور میری ویڈیو کے مادہم سے جو میں آپ کے بیچ میں میسیج دے رہا ہوں میرے بھائی اس میسیج کو آگے تک بڑھائے تاکہ جس بھی میرے بھائی سے گلتی ہوئی ہے پہلے میں اپنے تمام اپنے بھائیوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کے خلاف پہلے اتھانوں میں جا کر ایف آئی آر کرائیں روڈوں پر اعتزاز کریں تاکہ کوئی بھی ایسا غستاک ایسی غستاکی نہ کر سکے میرے بھائی اس گانے کے اندر ایسی بےہدی حرکتیں کری گئی اور ایسے الفاظوں کا استعمال کیا گیا جو ہمارے اسلام اور مذہب کے خلافے میرے بھائی اس تمام امتیں مسلمہ تمام امتوں کی ماں کے ساتھ ماں کا ذکر اس گانے کے اندر کیا گیا میرے بھائی اور وہ ذکر ایسی بےہدے حرکتوں کے ساتھ ہوا مسلمانوں جو سوچ کر بھی اور آپ لوگ شاید میں سمجھ سکتا ہوں آپ لوگوں نے جانے انزانے میں اس کو ویڈیو ڈالی شیئر کری کیونکہ اندوستان کے ادھکتر لوگوں کو ملیالی بھاسا نہیں آتی میرے بھائی اور اب جس جس کو یہ ویڈیو مل رہی ہے آپ تک پہنچ رہی ہے میرے بھائی میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے تو آپ سمجھئے کہ یہ دھیرے دھیرے کس جگہ پر لے آ جائے رہے ہیں ایسی فلموں میں مسلمانوں کو تو پہلے سے فلموں میں غلط دکھانے کی کوشش کری جاتی لیکن اب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی غستاجی کرنی شروع کر دی میرے بھائی تو میں تمام اندوستان کی عوام سے اور تمام ان لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں میرے بھائی کہ جن جن لوگوں نے یہ ویڈیو ڈالی ہے آپ لوگ پہلے ڈیلیٹ کریں اور ایسا اعتزاز کریں میرے بھائی ایسا اعتزاز کریں کہ تمام ان لوگوں کو جنہوں نے یوٹیوب پہ ڈالی ہے ٹیوٹر پہ ڈالی ہے کہ ٹیوٹر والے یوٹیوب والے پیس بک والے ویڈیو کو ہٹا دے تاکہ ہمارے اسلام اور ہمارے مذہب کے ساتھ کلوار نہ سکے اور ہمارے دل کو ٹھیک نہ پہنچ سکے میرے بھائی